بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے ہم روزے کے اہم مسائل کو جاننے کے لیے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم صرف روزے کا تعرف اور روزے کی نیت کے بارے میں جانیں گے تب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج روبنے تک روزے کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا اور جمع نہ کرنا شرح میں اس کو روزہ کہتے ہیں شرح میں روزہ کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے روزے کی نیت کے مسائل مسئلہ نمبر ایک زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں بلکہ جب دل میں یہ دھیان کر لے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر کچھ کھایا نہ پیا نہ جمع کیا تو اس کا روزہ ہو گیا اگر کوئی زبان سے بھی یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں کل روزہ رکھوں گا یا عربی میں روزے کی دعا وابی سومی غدن نوئی تو پڑھ لے تو بہت بہتر ہے مسئلہ نمبر دو اگر کسی نے دن بھر کچھ کھایا نہ پیا اور صبحوں سے شام تک بھوکا پیاسا رہا لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی بھی اور وجہ سے کھانے پینے کی نوبت نہ آئی تو اس کا روزہ نہ ہوا اگر دل میں روزہ کا نیت کر لیتا روزے رمضان کے ادا اور قضاء روزے سب کے سب فرض ہیں اب ہم دیکھیں گے واجب روزے کون سے ہیں کفارے کے روزے نمبر دو نظر کے روزے یعنی جو ہم منت کے طور پر مانتے ہیں نمبر تین توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضاء نفلی روزے کون سے ہیں آشورہ کا روزہ ماہ نووی یا گیاہروی تاریخ کا روزہ نمبر دو ہر ماہ آیام بیعث کے روزے نمبر تین شوال میں عید الفطر کے بعد کے چھے روزے مکروح روزے مکروح تحریمی جیسے عید الفطر یا عید العزہ کے دن یا ایام تشریق کے دن کا روزہ مکروح تنظیحی جیسے تنہا آشورہ کا روزہ یا رجب کا روزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خاص تائیس رجب کے روزے سے لوگوں کو منع کرنا منقول ہے ماہ رمضان کے روزے کے مسائل اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے موسیقی